سمسکار سواگت ہے آپ کا دان نیوز پر میں ہوں آپ کے ساتھ شبرا زینی راہل گاندھی حاجر ہوں جیہاں کوٹ نے امیشہ کی خلاف نفرت فیلانے کی کیس میں راہل گاندھی کو حاضر ہونے کا آدیش دے دیا ہے اور یہی آدیش اب کانگریس پارٹی کی نیتار راہل گاندھی کے لیے ایک اور بڑے چھٹکے کے طور پر شاپ نے آیا ہے چونکہ سلطانپور کی ایم پی ایم ایل ای کورٹ نے کانگریس لیڈر راہل گاندھی کو دو جھرائی کو تدب کیا ہے یعنی بلایا ہے اور کوٹ نے راہل گاندھی کو ویاکتیگت روپ سے پیش ہونے کا آدیش دیا ہے یعنی راہل گاندھی کو سلطانپور کی ایم پی ایم ایل ایل ای کورٹ میں جانا ہوگا وہاں پر ویاکتیگت طور پر انہیں پیش ہونا ہوگا یہ صاف طور پر آدیش جو ہے راہل گاندھی کو دیا کیا ہے دراصل مافلہ جو ہے وہ کیندرے گریمنٹری امیش شاہ کی خلاف نفرت فیلانے کا ہے انہیں ہتیارہ تک کہنے کا یہ مافلہ ہے جس میں راہل گاندھی کی مشکلیں اب لگاتار بڑھتی ہی نظر آ رہی ہے اور یہ مافلہ بیچھوی کے اسثانیہ نیتا ویجیب مشرا کی اور سے درج کریا کیا ہے اس سے پہلے راہل بیس فروری کو امیٹھی میں اپنی بھارت چھوڑو یادرہ روک کر کوٹ میں پیش ہوئے تھے اسی مافلے میں حالانکہ تب انہیں جمانت وہاں سے مل گئی تھی دراصل آج سے لگ بھگ ساڑھے پانچ سال پہلے کرناٹک ویدان سبح چھناف دوزار اٹھارہ میں ہوا اور اس دوران ایک پریس کانفرنس میں راہل گاندھی نے تدکالین بیشفی کے راجتے ادھیاکش اور ساتھی ورطمان میں جو گریمنٹری ہیں امیش شاہ ان پر ایک آپتی جھنک ویان دیا تھا امیش شاہ کو راہل گاندھی نے ہتیارہ تک قرار دیا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ بیشفی ایماندار اور سوچ راجنیتی میں وشواس کرنے کا دعفہ کرتی ہے لیکن ان کی پارٹی کا ادھیاکش ہتیا کے مافلے میں آروپی ہے جب راہل گاندھی نے یہ ٹپڑی جو ہے امیش شاہ پر کی تو ظاہر طور پر اس کے بعد انہیں کوٹ کا شہری کے چکر کاٹنے پڑے اور اسی پورے بیان سے ان کے آہت ہو کر سلطانپور کے بیشفی نے تا وجہ مشر نے راہل گاندھی کے خلاف پریواد داخل کیا تھا جسے کوٹ نے سویکار کر راہل گاندھی کے خلاف مقدمہ چھلانے کا آدیش دیا تھا اس مافلے میں راہل بیتے فروری مہینے میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ سلطانپور کے دیوانی کوٹ پہنچے تھے اور وہاں پر جمانت انہوں نے اپنی کروالی تھی لیکن اس کے بعد اسی مافلے میں سلطانپور کے رہنے والے راہل پرتاب نے اپنے کو پکشکار بنائے چاہنے کے لیے ایک پراتھنا پتر دیا تھا جس پر سنوائی کرتے ہوئے کوٹ نے راہل پرتاب کا پتر خارج کر دیا اب اس مافلے میں دو چھلائی کو سنوائی ہوگی اور راہل گاندھی کو اپنا بیان درج کرانا ہوگا راہل گاندھی کو اب ویختی کا دروپ سے کوٹ میں پیش ہونا ہوگا یعنی کل ملا کر بات یہ ہے کہ راہل گاندھی نے بھلے ہی اس پورے مافلے میں جمانت لے لی ہو فروری میں لیکن یہ مافلہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا ہے یہ کینٹرین گریمنٹری امیشہ پر راہل گاندھی نے جو ٹپنی کی تھی اس میں لگاتار راہل گاندھی کی مشکلیں اب اس قدر بڑھتی جا رہی ہیں کہ ایک کے بعد ایک اب کوٹ کچھری کے چکر راہل گاندھی کو کاٹنے پڑ رہے ہیں وہیں شکایت کرتا اس مافلے میں شکایت کرتا وکیل سنتوش کمار پانڈے نے کہا کہ یاچکہ کرتا رام پرطاپ نے مانگ کی تھی کہ انہیں مافلے میں پکش بنایا جائے اس یاچکہ کا ویروت کرتے ہوئے پانڈے نے کہا کہ پرطاپ نہ تو پڑھت ہیں اور نہ ہی ان کا اس مافلے سے کوئی لینا دینا ہے عدالت میں موجود راہل گاندھی کے وکیل کاشی پرطاپ شکلہ نے بھی یاچکرتا کی یاچکہ کا ویروت کیا حالکہ کورٹ نے پراتھنا کو خارج کر دیا اور سنوائی کی اگلی تحریک پر راہل گاندھی کو ویقتیگر طور پر پیش ہونے کا آدیش دے دیا ہے آج مانے راہل گاندھی کا مقدمہ امتی میلے پور میں لگا تھا اور اس میں سلطان پر مواجی اگرام پرطاپ جو دوارہ پراتھنا پر دیا گیا تھا وہ ان کے پچکار بنایا جائے ہم نے اس پر لکھی تاکیرسن دیا اور بہنچ کیا کہ یہ نہ تو بادی تھے نہ دھنگ ہیں نہ گواہ ہیں نہ یوکی پچکار ہیں اور ہم نے اس پر دن پرکیا سنیٹر کی پرسکن کا حوالہ بھی دیا لہذا یہ اس قیمت پر پچکار نہیں بن سکتے ہماری باتوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے مانی نیالے نے ان کی اپنی جیسا نجد کر دیا اور دو دولائی کی دیڑھ راہل گاندھی کی کو بیکشیت مکشن پلک دیا کیا تھا مانگا ماملہ سن 2018 چرا گیا تھا کیونکہ ایک کانفرنس میں ایک کانفرنس میں مانی دیونتری امیساہجی پر اوپی پڑی کیا تھا اسی کو لے کر یہاں کے جسٹی کو اپریٹیو چیرمنز وارہ مانہین کا مقدمہ دائل کیا گیا تھا اس میں پچھلے پہلے تو آپ کو دانے کہ راہل گاندھی پر جو یہ معافلہ ہے یہ سال 2018 میں سراف نے آیا جب انہوں نے اس وقت جو بیچپی کے راشتے ادھیاکش تھے امیشا تھے تو ان پر یہ ٹپڑی انہوں نے کی تھی اور کہہ سکتے ہیں کہ ایک چھنافی ٹپڑی کے طور پر کانگریس اسے دیکھ رہی تھی لیکن اس کے بعد جب راہل گاندھی کی مشکلے اس پورے معافلے میں بڑھی تو راہل گاندھی کے خلاف مانہانی کا کیس درج کیا گیا تھا مانہانی کے اس کیس میں دراصل سلطانپور بیچپی کے نیتا ویجیب مشر نے یہ کیس دائر کیا تھا اور اس کے بعد جب یہ پورا معافلہ چلا تو راہل گاندھی نے فروری میں اس پورے معافلے میں جمالت لے لی لیکن اس کے بعد ایک بار فرسے کوٹ نے سلطانپور کی جو ایم پی ایم ایل ای کورٹ ہے اس نے دراصل راہل گاندھی کو ایک بار فرسے طلب کر دیا ہے اس معافلے میں اور ویقتقت پروپ سے آنے کے لیے کہہ دیا ہے یعنی راہل گاندھی کو وہاں پر جانا ہی ہوگا کوٹ میں ہی اپنا بیان درج کرانا ہوگا جیسا کی بار پار میں اس معافلے کا ذکر کر رہی ہوں کی کرناٹک کا ویدان سبا چھناف تھا دوہزر اٹھارہ میں اس دوران بینگلورو میں یہ پریس کانفرنس ہوئی تھی جہاں پر بیچپی کے نیتا امیشہ پر راہل گاندھی نے یہ اپتیش رکھ ٹپنی کی تھی جس کو لے کر راہل گاندھی کے خلاف بیچپی نیتا ویجوی مشرا نے چار اگست 2018 کو یہ مانحانی کا کیس درش کرنایا تھا شکایت کرتا نے راہل گاندھی کی اس ٹپنی کا حوالہ تھیا جس میں کانکریس نیتا نے یہ کہا تھا کہ بیچپی اماندار اور سوچ راجنیتی میں وشواس کرنے کا دعویٰ کرتی ہے لیکن ان کی پارٹی کا ادھیاکش ہتھیا کے مافلے میں آروپی ہے یعنی ایک طریقے سے امیشہ کو انہوں نے ختیارہ قرار دیا تھا اور اس کو لے کر تمام جو کہیں کہیں راجنیتک ٹپنیاں تھی وہ سافنے آئی تھی بیچپی کانکریس سافنے سافنے آگئی تھی لیکن اس کے بعد راہل گاندھی جو ہے کانونی پچھڑے میں فستے نظر آئے اور ایس طریقے سے ان پر کے کیس جو ہے مانحانی سال فروری میں دراصل جو دیوانی عدالت ہے وہاں سے دراصل جمانت لی تھی لیکن ایک بار پھر سے یہ مافلہ کوٹ پہنچا ہے اور راہل گاندھی کے لیے یہ مصیبت کا سبب بنتا نظر آ رہا ہے لیکن میں آپ کو یہ جانکاری دے دوں کہ یہ کل ایک مافلہ نہیں ہے راہل گاندھی سمیہ سمیہ پر ایسی ٹپنیاں کرتی رہتے ہیں جس کے شرطے ان پر کئی مافلے درچ ہیں کئی مافلوں میں انہوں نے پردھان منتری نریندر موڈی پر کی گئی ٹپنی ہو جس میں راہل گاندھی بہت بری طریقے سے فستے نظر آئے تھے آخر کار انہیں کوٹ سے راحت ملی تھی لیکن بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ اس طریقے کی ٹپنیوں سے بجا جائے لیکن کل ملا کر وپکش میں کہیں نہ کہیں اس طرح کی باکلاہت دیکھنے کو ملتی ہے جب وپکشی نیتا بینا کسی چیز کا آقلن کرے بھاشا کی کہیں نہ کہیں گریمہ اور وہ نیتاؤں کے لیے کہتے ہیں ایک دوسرے کے لیے کہتے ہیں لیکن اسی ماخلے میں اب راہل گاندھی کی مشکلیں بڑھنے والی ہیں چونکہ سلطانپور کی ایم پی ایم ایل ای کورٹ میں اب راہل گاندھی کو دو جھلائی کو ویقتی کا تھروپ سے اس پورے ماخلے میں پیش ہو کر اپنا ویان درش کرانا پڑے گا اور اس کے بعد اس پورے ماخلے میں کیا کچھ مشکلیں راہل گاندھی کی بڑھتی ہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا فلال آپ کی اس پورے ماخلے کو لے کر کیا رائے ہیں میں کومنٹ باکس میں ضرور لکھیں